نمشہ دوستو خاص ملٹیک میں آپ کا سواگت ہے میرے نام ستیش ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اجیکسن سسٹم کے بارے میں جو یہ سیکنڈ پارٹ ہے فرس پارٹ میں آپ نے دیکھا اجیکٹر گائیڈ پلر وغیرہ جو میں نے اسیمبلی جو بنائی اس کی میں نے ڈیزائن کر کے آپ کو دکھایا آج کی ویڈیو میں سسٹم کے بارے میں بات کروں گا کس کس طرح کے سسٹم ہم یوز کرتے ہیں انڈسٹری میں اجیکسن سسٹم تو چلیے پہلے ہم چارٹ دیکھ لیت جو ہمارا چارٹ ہے جس میں ہم کور کیوٹی سپرو بوش رنر اینڈ گیٹ سسٹم ابھی نہیں کیا ہم نے ریجسٹر رنگ گائیڈ پلر اینڈ بوش توپ پلیٹ اور بوٹم پلیٹ اور اجیکسن سسٹم جو ہمارا رننگ میں چل رہا ہے پارٹ اس کے بارے میں ہم ڈیسکس کریں گے پہلا ہے ہمنا پین پین جو اجیکسن سسٹم میں ہم پین ہی استعمال کرتے ہیں جس کا بیسٹ یوز جو ہے جنرل ہی ہم یوز کرتے ہیں اس میں ایسٹھائٹیک کوالٹی لو ہے کوسٹ بھی اس کی لو ہے مینٹیننس بھی اس کی لو ہے اور جہاں در ہم یہ ہی یوز کرتے ہیں بلیڈ اجیکٹر تھین ایریا میں یوز ہوتا ہے جہاں پہ بہت ہی پتلی ریب آئے یا بہت ہی پتلا تھکنس آئے پارٹ کی وہاں پہ ہم بلیڈ اجیکٹر یوز کریں گے جس کی تھن پارٹ ریزنس ہے اور میڈیم اس کی کاؤسٹ ہے اس کے بعد میڈیم کاؤسٹ اور مینٹیننس بھی میڈیم ہے یعنی لو سے تھوڑا آپ پر ہے پر میڈیم ہے اس کے بعد ہے سلیو اجیکٹر سمول سرکل فیچر سمول سرکل جہاں بوس وغیرہ ہم بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم سلیو اجیکٹر یوز کرتے ہیں جو بوس بنائیں گے یا ہولو سرکل پارٹ ہے وہاں پہ ہم بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم سلیو اجیکٹر یوز کرتے ہیں سکوئر پارٹ میں بھی سلیو اجیکٹر یوز کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم سکوئر پارٹ میں یوز نہیں کریں گے ہاں ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی پارٹ کی پروفائل کیسی ہے اس کی کوسٹ میڈیم ہے اور اس کا مینٹیننس بھی میڈیم ہے بار ایجیکٹر بار ایجیکٹر ایک کمپونٹ کی پروفائل کے اکار کی ایک پین بنائی جاتی ہے جو اوپر سے ہی اسیمبل ہوتی ہے تو بار ایجیکٹر میں ہم بار ایجیکٹر لیندھ اور فلیٹ سرفیس یعنی فلیٹ سرفیس سے جتنا زیادہ فلیٹ سرفیس ہم یوز کریں گے بار کی طرح ایک بار پین کی طرح یوز کریں گے جو بڑے بڑے ہولو پارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بار ایجیکٹر یوز کرتے ہیں اس کی ایسیٹیک کوالٹی ہائی ہے کوسٹ اس کی کسٹم ہے یعنی جیسا آپ بنائیں گے آپ اس حساب سے اس کی کوسٹنگ بڑے یا گھٹ سکتی ہے جس طرح کا آپ کا پارٹ ہے اور مینٹینیس بھی کسٹم ہے کیونکہ جب آپ کی کوسٹ کسٹم ہے تو آپ کی مینٹینیس بھی کسٹم رہے گی سٹیپر ایجیکٹر سسٹم سٹیپر ایجیکٹر سسٹم پارٹ پیرائیمیٹر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پارٹ کا پیرائیمیٹر آپ کا کتنا ہے جس کی ایسیٹیک کوالٹی ہائی ہے کسٹ کسٹم ہے آپ جیسے مرزی ڈیزائن اس کا کر سکتے ہیں کسٹم اور میڈیم دونوں ہیں مینٹیننس اس کی اس کے بعد ہے لیفٹر یہ انڈرکٹ کے لیے یوز ہوگا پر یہ ایجیکٹر سسٹم کا ایک حصہ ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے لیفٹر ہوتے ہیں وہ ایجیکٹر سسٹم کو بھی ہیلپ کرتے ہیں انڈرکٹ تو بناتے ہیں ایجیکٹر سسٹم کو بھی ہیلپ کرتے ہیں تو انڈرکٹ کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے اس کی ایسیٹیک کوالٹی ہائی ہے کسٹ اس کی کسٹم ہے اپنے حساب سے اس کو چھوٹا بڑا یا کوئی کیسے ڈیزائن کرتا ہے کوئی کیسے ڈیزائن کرتا ہے اور اس کی مینٹیننس بھی کسٹم ہے ہائیڈولک سسٹم ہائیڈولک سسٹم دیپ ہائیٹ جہاں پہ کمپونٹ کی ہائیٹ کافی ڈیپ ہے اور کافی بڑے ایریہ کو ہمیں ایجیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہم ہائیڈولک سسٹم یوز کرتے ہیں دیپ ہائیٹ کمپونٹ ایجیکٹ اس کی کوالٹی ایسیٹیک کوالٹی ہائی ہے کوسٹ بھی اس کی ہائی ہے اور اس کا مینٹیننس میڈیم ہے اگلی شیٹ پہ چلتے ہیں یہ ہمارا پہلا ایجیکٹنگ سسٹم ہے یہ پن ایجیکٹنگ سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریہ ہے یہ پارٹ ہے اور یہ والا ایریہ ہے یہ نوک آوٹ روڈ اس کو ایجیکٹ کر رہی ہے اور یہاں سے یہ پارٹ ایجیکٹ ہو رہا ہے اس ایک طرح سے سیمپل ہے اگلا یہ بلیڈ کا ہے بلیڈ ایجیکٹر یہ یہ پورا ایریہ بلیڈ ایجیکٹر ہے یہ سپرنگ ایجیکٹن سسٹم ہے یہاں پہ اندر سپرنگ لگا ہوا ہے یہاں سے پریشر ہو رہا ہے یعنی دونوں کا پریشر الگ الگ ہے دونوں کی چال الگ الگ ہے اس لئے یہ الگ الگ دیا ہوا ہے یعنی پہلا آپ کا ہے پہلا آپ کا یہ سٹیپر پہ بھی کام کر رہا ہے یہ سٹیپر ہے اور یہ اندر بھی اس ایریہ کو بھی ہیلپ کر رہا ہے کیونکہ یہ پیس جو ہے کافی گہرا ہے یہ آپ کا سٹیپر ایجیکٹر ہے یہ خالی سٹیپر یہ سٹیپر ہے اس میں کمبائنڈ تھا اس میں الگ ہے یہ ریٹن پین سے یہ ایریہ بورا ایچیکٹ ہو رہا ہے یہ آپ کا ایر ایجیکٹر ہے ایر ایجیکٹر میں یہاں پہ اس ایریہ میں سپرنگ لگتا یہ سپرنگ اس کو بیک کرتا ہے ایر سے یہ فورورڈ ہوتا ہے سپرنگ اس کو بیک کرتا ہے یہاں سے یہ ایر آ رہی ہیں یہ اس ایریہ سے ایر ان کر رہی ہے یہ ایری جیکٹنگ سسٹم ہے یہ آپ کا سلیو ہے یہ سلیو آپ کا لگا ہوا ہے یہ اس ایریا میں لگا ہوا یہ جو اندر کی پین ہے ادھر نیچے والی بوٹم پلیٹ میں فٹ ہے اور یہ سلیو ایجیکٹر یہاں سے ایجیکٹر سے موگ کر رہا ہے یعنی بیچ والی پین آپ کی فکس ہے اور آؤٹر جو سلیو ہے وہ پارٹ کو ایجیکٹ کر یہ یہ باہر ایجیکٹر ہے یہ کمپونٹ کو باہر بھی نکال رہا ہے اور سلیڈر اپنی مومنٹ بھی کر رہا ہے یعنی سلیڈر دیکھیں یہاں پہ مومنٹ بھی کر رہا ہے یہ مومنٹ بھی کر رہا ہے اور یہاں سے باہر بھی نکال رہا ہے اس کو پیس کو اس کا نیکسٹ اپشن بھی بار کا ہے یہ یہ باہر ایجیکٹر ہے مومنٹ بھی کر رہا ہے یعنی آؤٹر آؤٹر لائن جو پارٹنگ لائن ہوتی ہے وہاں پہ جب پکڑ جاتا ہوتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ہم کمپونٹ سے باہر نکال لیتے ہیں جیسے یہ ایریا کمپونٹ سے باہر ہے یہ بھارا ایریا کمپونٹ سے باہر ہیں ان کی پکڑ کو دیکھتے ہوئے یہ ایکسٹرہ باہر نکالا ہوا ہے جسے پی سی بغیرے کے جو کمپونٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پکڑ ہوتی ہے اس کے ایجیکٹر جو ہے پارٹنگ لائن پہ ہمیں ضرور دینے چیزیں اگر پارٹ کے اندر بہت زیادہ پکڑ ہوتی ہے اینڈ میں ہی ہے ہائیڈرولک سسٹم یہ ہمارا ہائیڈرولک سلینڈر ہے اور یہ پوری اسیمبلی کو چلا رہا ہے اس طرح سے سلینڈر لگا دیتے ہیں جس سے ہمارا ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے جیادہ گہرے کے پیس ہیں جو بڑے پیس ہیں جس کو ہم سپرنگ ایجیکشن سے نہیں نکال سکتے وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کا امر کا پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آگے بھی میں ایسے یوزفول ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں ہوں تھینکیو